اسلام علیکم جی میں ہوں قلال حاشمی اور آپ دیکھنے ہیں اون سائیڈ کرکٹ دوستو پاکستان سوپر لیگ دوہدہ چوبیس کا ڈراف مکمل ہو چکا ہے اور اس بار تمام فرانچائزز کے سکاورٹ میں بہت زیادہ تبدیلی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس بار تمام فرانچائزز نے ینگ ٹیلٹ کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کس ٹیم کا سکاورٹ سب سے زیادہ مضبوط ہے پاکستان سوپر لیگ دوہزہ چوبیس کے نوے ایڈیشن میں تو ویڈیو لاس تک دیکھئے گا چینل کو سسکرائب کرنا مت بولئے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس بار پاکستان سوپر لیگ دوہزہ چوبیس کے ڈراف میں پلائٹینیم پیک ملتان سلطان کے پاس تھی تو ملتان سلطان کے سکاورٹ سے ہی نظر ڈالتے ہیں ملتان سلطان کی پہلی پلائٹینیم پیک ڈیوڈ ملی تھی اس کے بعد محمد رزوان اور افتخار احمد ملتان سلطان کی پلائٹینیم کٹیگری کا حصہ ہے ڈائمن کٹیگری کی بات کروں تو ڈائمن کٹیگری میں ملتان سلطان نے ڈیوڈ ملان کو پیک کیا جبکہ خوشدل شاہ اور اسامہ میر پہلے سے ہی ملتان سلطان کی ڈائمن کٹیگری کا حصہ تھے اس کے بعد گول کٹیگری کی بات کروں تو گولڈ کٹیگری میں ریزا ہینڈرک جو کہ ساؤتھ افریقہ کے پلئر ہیں اس کے بعد ریسی ٹوپلی جو کہ انگلینڈ کے پلئر ہیں ان کو پک کیا جبکہ عباس اپلیدی گولڈ کٹیگری میں ملتان سلطان کو پہلے سے ہی دستیاف تھے اس کے بعد اگر میں سلور کٹیگری کی بات کروں تو سلور کٹیگری میں ملتان سلطان نے تیب طائر کو پک کیا شانواز دانی کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا محمد علی کو پک کیا اور عثمان خان کو پک کیا جو کہ اب یو اے ای کی ٹیم کا حصہ ہے جبکہ ملتان سلطان نے سلور کٹیگری میں عثان اللہ خان کو ریٹین کیا تھا اس کے بعد اگر میں امرجنگ کٹیگری کی بات کروں تو یاسر خان کو پک کیا جنہوں نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ نے بہترین پرفون کیا اور فیصل اکرم کو کراچی کے ساتھ ٹریڈ کیا شانواز دیگا اس کے بعد سپلیمنٹری کٹیگری کے لیے ملتان سلطان نے کرس جورڈن کو پک کیا اور آفتاب ابراہیم کو پک کیا تو یہ تھی ملتان سلطان کی پی ایس ایل نائن کے لیے اٹھنا رکنی کی اس کے بعد سپلیمنٹری کٹیگری کے لیے ملتان سلطان نے کرس جورڈن کو پک کیا اور آفتاب ابراہیم کو پک کیا تو یہ تھا ملتان سلطان کا پی ایس ایل دوہزار چوبیس کے لیے اپنا اٹھنا رکنی سکاوٹ اس کے بعد اگر میں لہور کلندر کی بات کروں تو لہور کلندر نے فخض امان کو پلائٹینیم کٹیگری میں دوبارہ پک کیا اور اسی وینڈوزف کو پک کیا جبکہ شہین شایف ریدی لہور کلندر کو پلائٹینیم کٹیگری میں پہلے سے ہی دستیاب تھے جبکہ ڈیمن کٹیگری کی اگر میں بات کروں تو ایک نیا نام سامنے آرہا ہے سائب زیادہ فرہان کا جنہوں نے نیشنل ٹی ٹونڈی کپ میں بہترین قسم کی پرفومنس دی اور اسی پرفومنس کے بربوتے پر وہ لہور کلندر کا حصہ بنے ہیں جبکہ ڈیمن کٹیگری میں ہارش روف اور ڈیوڈوی سے پہلے سے ہی لہور کلندر کو دستیاب تھے پاکستان سپر لیگ ڈراف دوہزار چوبیس میں لہور کی گولڈ کی بک کوئی بھی نہیں تھی کیونکہ پہلے سے ہی فلفل تھی لہور نے اپنے گولڈ کے تین پلیئر پہلے ہی ریٹین کر لیے تھے جس میں سکندر ازا عبداللہ شفیق اور زمان خان تھے جبکہ سلوے کیٹاگری کی اگر میں بات کروں تو سلوے کیٹاگری میں انہوں نے عمران جونئر کو پک کیا اس سے پہلے عمران جونئر کی جگہ سلمان ارشاد کو پک کیا تھا لیکن پیشاور نے آر ٹی ایم کو استعمال کرتے ہوئے رائٹ ٹو دا میچ کو استعمال کرتے ہوئے سلمان ارشاد کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیا جس کی وجہ سے لہور کو ایک اور پک ملی دوسرا پلیٹ پک کرنے کے لیے تو عمران جونئر کو لہور نے پک کیا اس کے بعد احسن حفیظ بٹی کو سلوے کیٹاگری میں لہور نے پک کیا ڈان لاسن کو سلوے کیٹاگری میں لہور نے پک کیا مرزا طاہر بیک اور راشد خان سلوے کیٹاگری میں پہلے سے ہی لہور کا حصہ تھے امرجنگ کیٹاگری کی اگر میں بات کروں تو لہور کلندر نے جہانداد خان کو پک کیا اور سید فردون محدود کو پک کیا جبکہ سپلیمنٹری کیٹاگری کی اگر میں بات کروں تو لہور کلندر نے شے ہوپ کو ریٹین کیا دوبارہ پرے ٹیم کا حصہ بنایا جبکہ کامران غلام کو بھی دوبارہ لہور کلندر کی فیملی کا حصہ بنایا تو یہ تھی لہور کلندر کی پی ایس ایل دوہزار چوبیس کی ٹیم اس کے بعد اگر میں اسلام آبا یونائٹڈ کی بات کروں تو اسلام آبا یونائٹڈ نے پلائٹینیم پک میں جورڈن کوک کو پک کیا جبکہ نسیم شاہ اور شداف خان پہلے سے ہی پلائٹینیم کیٹاگری میں ملتان سلطان کو دستیاب تھے جبکہ ڈائمنڈ کیٹاگری کے اگر میں بات کروں تو ٹائمل ملز کو پک کیا گیا جبکہ آزم خان اور عماد وصیب پہلے سے ہی دستیاب تھے اگر میں گولڈ کیٹاگری کی بات کروں تو گولڈ کیٹاگری میں فہیم اشرف، الیکسیلز، کولن منرو پہلے سے ہی اسلام آبا یونائٹڈ کو دستیاب تھے سلوے کیٹاگری کی بات کروں تو میتھیو ویٹ کو پک کیا گیا، سلمان علی آگا کو پک کیا گیا، قاسی مکرم کو پک کیا اور شہاد خان کو پک کیا گیا جبکہ رومان رئیس پہلے سے ہی سلوے کیٹاگری میں موجود ہیں امرجن کیٹاگری کی بات کروں تو شاہ بلدز کو پک کیا گیا، حسنین شاہ اور عبید شاہ جو کہ نسیم شاہ کے بھائی ہیں سپلیمنٹی کٹیگری کی بات کروں تو شامل حسین کو پک کیا گیا اور ٹوم کرن کو پک کیا گیا جو کہ سیم کرن کے بھائی ہیں تو یہ تھا اسلام آبا یونائٹڈ کا ایک تغرا سکاؤڈ پی ایس ایل دو ہزار چوبیس کے لیے اس کے بعد اگر میں کوٹا گلیڈیائٹر کی بات کروں تو کوٹا گلیڈیائٹر نے پلائٹینیم پک میں سب سے پہلے محمد آمیر اور شرڈن رڈفل کو پک کیا جبکہ ریلی روسو ٹریڈ کے بدلے ان کی پلائٹینیم کٹیگری کا حصہ تھے اگر میں ڈائمنٹ کٹیگری کی بات کروں تو کوٹا گلیڈیائٹر نے محمد وسیم جونئر کو ٹریڈ کے ذریعے حاصل کیا جبکہ جیسن روئے اور ونندو ہسارنگا کو انہوں نے پہلے سے ہی ریٹین کر رکھا تھا اگر گولڈ کٹیگری کی بات کروں تو گولڈ کٹیگری میں محمد حسنین کو انہوں نے ریٹین کیا عبرار احمد کو انہوں نے ٹریڈ کے ذریعے حاصل کیا اسلام آبا یونائٹڈ سے اور سرفراز احمد جو کہ کپتان ہے وہ پہلے سے ہی کوٹا گلیڈیائٹر کی ٹیم کا حصہ تھے سلور کٹیگری کی بات کروں تو سلور کٹیگری میں سب سے پہلے کوٹا گلیڈیائٹر نے پک کیا ساؤس شکیل کو اس کے بعد ساجد علی جونئر کو پک کیا گیا اسمان قادر کو پک کیا گیا امیر بن یوسف کو پک کیا گیا اور ویل سمیت جو کہ پہلے سے ہی اس ٹیم کا حصہ تھے اس کے بعد امرجن کٹیگری کی اگر میں بات کروں تو آدل ناز کو پک کیا گیا خواجہ نفے کو پک کیا گیا جبکہ اگر میں سپلیمنٹری کٹیگری کی بات کروں تو سوہیر خان کو پک کیا اور اکیر حسین کو پک کیا جو کہ ویسٹ انڈیز کے ٹوپ آل راؤنڈر ہیں اس کے بعد اگر میں کراچی کی بات کروں تو کراچی نے پلائٹینیم کٹیگری میں کیرن پلارڈ کو واپس اپنے ٹیم میں بلوائی جبکہ ڈین سیمل کو انہوں نے پک کیا اور محمد نواز کو انہوں نے پلائٹینیم کٹیگری میں پک کیا جبکہ اگر میں ٹائمر کٹیگری کی بات کروں تو ٹائمر کٹیگری میں ٹائم سویت کو پک کیا گیا جیم سویت کو انہوں نے ریٹین کیا اور حسین علی کو اسلامبہ یونائٹر سے ٹریڈ کر کے حاصل لیا جبکہ کراچیکنگ کی اگر میں گولڈ کٹیگری کی بات کروں تو شان مسود کو انہوں نے ٹریڈ کے ذریعے ملتان سلطان سے حاصل کیا اور اب شان مسود کراچیکنگ کے کپتان ہے جبکہ شویب ملک پہلے سے اس ٹیم کا حصہ تھے تبریز شمسی بھی اس ٹیم کا حصہ تھے گولڈ کٹیگری میں جبکہ اگر میں سلوے کٹیگری کی بات کروں تو محمد آمیر خان کو پیک کیا گیا سلوے کٹیگری میں انور علی کو پیک کیا گیا عرفات مناس کو پیک کیا گیا سلوے کیٹاگری میں جبکہ میر حمزہ اور محمد اخلاق کراچی کنگ کو سلوے کیٹاگری میں پہلے سے ہی دستیاب تھے کراچی کنگ کی اگر میں امرجن کیٹاگری کی بات کروں تو سراج الدین کو پیک کیا گیا محمد عرفان خان کو پیک کیا گیا جبکہ سپلیمنٹری اگر کیٹاگری کی بات کروں تو پاکستان کی انڈر نینٹنگ ٹیم کے کپتان ساتھ بیک کو پیک کیا گیا اور جیم اوورٹن کو پک کیا گیا سپلیمنٹری کیٹاگری میں کراچی کنگ کے تو یہ تھا کراچی کنگ کا اوورال اٹھنا رکنی کا سکاؤڈ پاکستان سپر لیگ دوہزار چوبیس کے لیے اس کے بعد آخر میں اگر میں پشاور ظلمی کی بات کروں تو پشاور ظلمی نے پلائٹینیم کیٹاگری میں نور احمد کو پک کیا جبکہ بابر آزم کنگ بابر آزم رم پاول پہلے سے ہی اس ٹیم کو پلائٹینیم کیٹاگری میں دستیاب تھے اس کے بعد پشاور ظلمی کی اگر میں ڈائمنٹ کیٹاگری کی بات کروں تو ایک نیا نام سامنے آرہا ہے آصف علی کا جو کہ کپتان بابر آزم کی فرمائش سے پک کیا گیا اس کے بعد سائم ایوب اور ٹی کے سیڈ ٹوم کوٹ کیٹ موڈ پہلے سے ہی پشاور ظلمی کو ڈائمنٹ کیٹاگری میں دستیاب ہیں اس کے بعد اگر میں گولڈ کیٹاگری کی بات کروں تو گولڈ کیٹاگری میں انہوں نے پک کیا نمید الحق کو جبکہ عامر جمال اور محمد حارش پہلے سے ہی پشاور ظلمی کو دستیاب تھے اس کے بعد اگر میں سلوڈ کیٹاگری کی بات کروں تو سلوڈ کیٹاگری میں پشاور ظلمی نے سلمان ارشاد کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا جبکہ عارف یکوب ایک نیا نام نکل کر سامنے آیا پشاور ظلمی کی سلوڈ کیٹاگری میں جبکہ عمر افریدی کو بھی پک کیا دینیل مورسی کو بھی پک کیا اور خورم شہزاد پہلے سے ہی اس ٹیم کا حصہ تھے اس کے بعد اگر میں امرجنگ کیٹاگری کی بات کروں تو امرجنگ کیٹاگری میں پشاور ظلمی نے محمد عشان کو پک کیا اور حصیب اللہ خان پہلے سے ہی پشاور ظلمی کو دستیاب تھے لیکن حصیب اللہ خان امرجنگ کیٹاگری سے زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں سلوڈ یا گوڈ جس طرح کے وہ بلے باز بھی ہیں اور بکٹ کیپر بھی ہیں اس کے بعد اگر سپلیمنٹری کیٹیگری کی بات کروں تو سپلیمنٹری کیٹیگری میں پشاور ظلمی نے لوندی نگیدی کو پک کیا اور مہران ممتاز کو پک کیا جو کہ پرے اچھے اور پرے بہترین قسم کے ینگسٹ پلئر ہیں تو یہ تھی پاکستان سوپر لیگ کی پشاور ظلمی کی پتھران رکنی سکاورٹ پی ایس ایل دوہزار چوبیس کے لیے تو دوستو پی ایس ایل کا ڈراف دیکھنے کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی ٹیم زیادہ مضبوط ہے آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کون سی پک آپ کی فیورٹ ہے کون سا پلئر آپ کا فیورٹ ہے اور کس ٹیم نے سب سے زیادہ اچھی پک کی تو اب تک کے لیے صرف اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سسکرائب کرنا مطبور لئے گا اور کمنٹ لازمر کیجئے گا کہ کون سی ٹیم آپ کی فیورٹ ہے اور اس میں کون سا پلئر بھی آپ کا فیورٹ ہے اللہ حافظ